اسلام علیکم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مفتی شاہب الدین پوپلزی کون ہے آخر وہ ہر رمضان اور عید کے موقع پر وجہ تنازہ کیوں بن جاتے ہیں آئے کہ وہ واقعی میں کوئی مفتی ہیں یا پھر وہ ویسے ہی اپنی طرف سے ایک سربراہ بنے ہوئے ہیں تو دوستو آج ان ساری باتوں کا جواب ہم اس اپیسوڈ میں جانیں گے یاد رہے پوپلزی خاندان ایک سو تیرانوے سالوں سے عید کا چاند دیکھ رہا ہے مفتی پوپلزی نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں کہا کہ اصولاً سارے ملک میں ایک عید اور ایک ہی دن پہلا روزہ ہونا چاہیے پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے نگران مفتی شاہب الدین پوپلزی نے ملک میں دو دو عیدیں منائے جانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے تاہم انہوں نے کہا ہے کہ حق بات کے لئے اختلاف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں مفتی پوپلزی نے کہا کہ اصولاً سارے ملک میں ایک عید اور ایک ہی دن پہلا روزہ ہونا چاہیے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے پڑے ہیں شاہب الدین پوپلزی نے کہا مفتی یا قاضی یہ القابات مروسی نہیں ہیں ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے میں نے پشاور کے جامعہ دارالعروم سہرت سے تعلیم حاصل کی ہے دارالعفتاز سے پانچ سال پڑا ہے ایک اور سوال میں جب ان سے پوچھا گیا کہ قاسم علی خان میں رویتے کی قانونی اور شریح حیثیت اور ضرورت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا دیکھیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب سے ہو رہا ہے مسجد محابت خان مسجد وزیر خان اور مسجد قاسم علی خان مغلیہ دور میں بنی قاسم علی خان کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ وہ یہاں کے گورنر رہ چکے ہیں وہ صحافی بھی تھے ہمارے بزرگ یہاں پر اٹھارہ سو پچیس میں تشریف لائے ہمارے جد امجد مفتی عبد الرحیم اول صاحب کو یہاں پر قاضی القضاء مقرر کیا گیا وہ مسجد قاسم علی خان میں بیٹھ کر فیصلی کیا کرتے تھے ابتدا ہی سے یہاں پر رمضان المبارک اور عید کے لئے علماء کے اجلاس ہوا کرتے تھے اور شہادتیں یہی وصول کی جاتی تھے اور انہیں شہیرت کے ذابطوں کے مطابق قبول یا رد کیا جاتا تھا تقریباً بیانوے تیرانوے سال ہو گئے ہیں یہ ایسا نہیں جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ ہم نے کوئی کمیٹی بنا رکھی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے خلاف یہ سلسلہ اٹھارہ سو پچیس سے چل رہا ہے لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے جس نے چاند دیکھا ہوتا ہے یہ چاند کے حوالے سے کوئی معلومات چاہتا ہے تو وہ مسجد قاسم علی خان میں آتا ہے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مخالفت برائے مخالفت کے لئے کوئی کمیٹی میں نے تشکیل نہیں دی اس کو ہم کمیٹی کہتو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ یہاں چاند دیکھنے کی رات ہوتی ہے مقامی علماء یہاں اکٹی ہو جاتے ہیں اور ان میں سے جو بھی تقوی یا علم کے لحاظ سے افضل ہو یا جنہیں وہ چاہیں سب ان کے گرد بیٹھ جاتے ہیں ہلکہ بنا لیتے ہیں یہاں کوئی صدر نہیں کوئی جنرل سیکٹری نہیں ہے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اس عمل میں شرکت بھی کرتے رہتے ہیں فیصلے بھی کرتے رہے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہے کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں ایسا طریقہ کار نہیں ہے اس کا طریقہ کار وہی ہے جو شریعت کا ذابطہ ہے گواہ کے لیے کہ وہ آقل بالک اور مسلمان ہو اور عادل جانا جاتا ہو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ جو شہادت دے اس کی تذکیح کا بھی معلوم ہو